اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں آپ کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں سپیشلی آپ کے مائنڈ سیٹ کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں آپ کو شعور آتا ہے اگر آپ کے اندر یہ چینجنگ نہیں آ رہے تو اس کا مقصد ہے اسٹل آپ بچے ہیں اور آپ کی لائف وہیں پر رک جائے گی چاہے وہ رشتوں کی بات ہو کسی بھی چیز کی بات ہو آپ کی لائف وہیں پر رک جائے گی آپ پرابلم سے نکل نہیں پاؤ گے تو آپ نے باتوں کو اور سے سمجھنا ہے اور یہ چیزیں آپ کو میچور بھی بناتی ہیں اگر آپ یہ چیزیں سیکھ گئے تو سب سے پہلے چیز یاد رکھئے گا جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہو آپ کے پاس ون سائیڈ رشتوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا یہ سب سے بڑی چینجنگ آتی ہے آپ کے اندر یہ میچور ہونے کی نشانی ہے کہ آپ ون سائیڈ ریلیشنشپ میں اپنا ٹائم ضائع کرنا چھوڑ دیتے ہو میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کوئی بھی رشتہ ففٹی ففٹی نہیں ہوتا کہ فل بیلنس میں نہیں ہوتا کہ ففٹی پرسنٹ آپ ایفر لگا رہے ہیں ففٹی پرسنٹ وہ ایفر لگا رہے ہیں لیکن کوئی رشتہ زیرو اور ہنڈرڈ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی سائیڈ سے ہنڈرڈ پرسنٹ ایفر لگا رہے ہیں اور کسی سائیڈ سے آپ کو زیرو ایفر مل رہی ہے تو وہ بن سائیڈڈ ریلیشنشپ ہے بیس تیس چالیس پرسنٹ اگر آپ کو ایفر مل رہی ہے تو آپ رشتہ چلا سکتے ہیں لیکن ایک رشتہ جس میں ایفر ہی زیرو ہے آپ کو ہی ساری ایفر لگانی پڑ رہی ہے آپ کو انرجی لگانی پڑ رہی ہے آپ کو ٹائم لگانا پڑ رہا ہے اور آپ کو اب پتہ یہ بھی لگ گیا ہوگا کہ وقت جو سب سے بڑا اساسہ ہے کسی سے وقت مانگو تو بھی سوچ سمجھ کے مانگو چاہے کوئی بھی ہے وقت ہی قیمتی ہے اور وقت کی ہی قیمت ہوتی ہے چاہے آپ کہیں پر جوب کریں کسی کو وقت دیتے اس کا آپ کو اجورہ ملتا ہے یا اجر ملتا ہے یا اس کی ریٹن میں آپ کو پیسے ملتے ہیں یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے لوگوں کے وقت کی بھی قدر کیا کریں اپنے وقت کی بھی قدر کیا کریں اور ون سائیڈڈ جو ریلیشنشپ ہیں ان سے دور جانے کی کوشش کرو بھائی وہ جسٹ میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ ایک ایسا جوتا ہے جو آپ کے ناب کا نہیں ہے آپ کے پاؤں سے چھوٹا ہے جب بھی چلو گے آپ کے پاؤں میں پتھر لگیں گے اور وہ چیز آپ کو تکلیف دے گی ون سائیڈڈ ریلیشنشپ ہوتا ہی ایسے ہے جتنا مرضی اچھا چلنے کی کوشش کرو مگر وہ رشتہ آپ کو تکلیف دے گا ہی دے گا آپ کا سکون برباد کرے گا ہی کرے گا آپ پین میں ہوں گے ہوں گے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں سیکنڈ چیز یاد رکھیے گا جیسے جیسے آپ جو ہے نا بڑے ہوں گے تو آپ کے پاس نانسنس چیزوں کے لئے ٹائم نہیں ہوگا اسپیشلی نیگٹیوٹی اسپیشلی ایسی چیزوں پر آرگیو کرنا گلہ کھارے شوری گلہ میں ایسی چیزوں پر آرگیو کرنا جو چیزیں جن چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے لائک جیسے سیاست پر لوگ جو ہے نا آرگیو کرنے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں جی فلان بندہ اچھا ہے فلان بندہ اچھا ہے بھائی سب کے سب جو ہے نا وہ آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھو گے ہم امام ہیں نا ہم کو ان سب نے پیچھے لگایا ہوا اور ہم ایک دوسرے میں لڑ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں کبھی ہم پولیٹکس پر آرگیو کر رہے ہیں کبھی ہم ایسی فضول چیز اٹھا لیتے ہیں جس کا کوئی ہے ہی نہیں جس کا کوئی آپ کی لائف میں کوئی بینیفیٹ ہی نہیں ہے جس پر آپ آرگیو کر رہے ہیں تو نانسیس جتنی بھی چیزیں ہیں بیک بائٹنگ ہو گئی بیٹھ کر لوگوں کی باتیں کرنا یہ سارا کا سارا کیا کرتا ہے آپ کو یہ نانسیس چیزیں ہیں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان چیزوں میں میرا ٹائمز آیا ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا اور آپ کی ویلیو بھی گرتی ہے یاد رکھنا ان چیزوں سے آپ کی ویلیو بہت زیادہ ڈاؤن ہوتی ہے ہم اکثر یہ چیز نوٹ نہیں کرتے یا ہم اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں کہ شاید ہماری ویلیو ڈاؤن نہیں ہوتی ہے ہماری بہت ویلیو جاتی ہے یاد رکھنا میری بات اس کے علاوہ آپ کے لیے جو ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے انجوائیمنٹ کے لیے لافنگ کے لیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اپنی چیزوں کو پریورٹائز کرتے ہو پریورٹی پر رکھتے ہو کہ فلان چیز میری سب سے زیادہ پریورٹی ہے فلان 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 جس میں میں آپ کو ہمیشہ یہی چیز ریکمینڈیشن کرتا ہوں کہ کیریئر کو سب سے زیادہ پہلے پریورٹی پر رکھیں اور کیریئر اور آپ کی فیملی سپیشلی آپ کی مدر آپ کے فادر ان کو لازمی آپ نے پریورٹی پر رکھنا ہے ظاہری کیریئر اور پیرنٹس میں تو کوئی وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ پیرنٹس کو پہلے رکھیں یہ کیریئر کو مطلب یہ چیزیں ہونی ہونی چاہی ہیں کیونکہ پیرنٹس ایسی چیزیں آپ کے کیریئر میں وہ موجود نہیں ہیں تو ایک مزا نہیں آئے گا ٹھیک ہے آپ کی لائف کو وہ کچھ نہ کچھ دیکھ کے جائیں آپ پر تھوڑا سا پراؤڈ کر کے ہی جائیں اس دنیا سے ایسے نہیں تو ایسی لائف بنانی آپ نے جن کے نہیں ہے کوئی نہ کوئی ان کا اپنا ہوگا ان کے لئے کریں لیکن کریں محنت کریں اپنے لئے کریں زندگی میں آگے بڑھیں یہ جو لوگ آپ آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں زیادتیاں کرتے ہیں دل دکھاتے ہیں ان کا مو ایسے نہیں بند ہوگا کہ آپ اپنی زندگی میں بس ایک محتاج انسان کی طرح بیٹھے رہو ان کا مو تب بند ہوگا جب آپ کچھ کرو گے یاد رکھیے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹائم ختم ہو جائے گا لوگوں کو سیو کرنے کے لئے کہ آپ کسی کو سیو کرو آپ کسی کی ہیلپ کرو دیکھو ہیلپ فل آپ ہیں بات کو سمجھنا ہے ہیلپ فل آپ ہیں لوگوں کی مدد آپ کرتے ہیں آپ کینڈ ہیں بالکل کینڈ ہیں میں مانتا ہوں اور آپ آپ کو ہونا بھی چاہیے ہیلپ آپ کو کرنی بھی چاہیے اس میں آپ ہر بندے کی ہیلپ کرتے ہو جو بندہ غریب ہے یہ نہیں کہ آپ ایک پرٹیکلر انسان کی ہیلپ کرتے ہو باقی کسی پر پیسے خرچ کرنے کا آپ کا دیل نہیں چاہتا وہ آپ اس کی ہیلپ نہیں کر رہے وہ آپ ایموشنلی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جس وجہ سے آپ اس پر پیسہ لگا رہے ہو سمجھا رہی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے آپ اس کو ہیلپ کا نام دیتے ہو لیکن آپ اس سے اٹیچ ہو جس وجہ سے آپ پیسہ لگا رہے ہو اس انسان پر آپ ہیلپ کرو تو دوسرا اتنے غریب ہے ان کی بھی کیا کرو that is called real help وہ ہیلپ آپ کے اندر ہونی ہونی چاہیے kind ہیں آپ وہ رحمدلی آپ کے اندر ہے کوئی جانور مرتا ہے کچھ بھی ہے آپ کو اس کو دے کر بھی تکلیف ہو رہی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بھاگے جاتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ ہیلپ نہیں کہ آپ ایک بندے کی ہیلپ کر رہے ہو اسے ایک بندے کو save کر رہے ہو اسے ایک بندے کو change کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ change ہو جائے change ہو جائے change ہو جائے یہ انتظار میں بیٹھے گو یہ change ہوگا پھر جو ہے نا میرا رشتہ ٹھیک گزرے گا ہے آپ یہاں کوشش کر رہے ہو بار بار اس کو کہہ رہے ہو لوگ نہیں بدلتے until unless آپ اس کو بدلنے کے لیے کائل کرنا چھوڑ دو خود کو بدل لو پھر لوگ بدل سکتے ہیں آپ خود کو نہیں بدلتے ہیں لوگوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کتنے بدلے ہو خود کو بدلو نا خود میں changing لاؤ خود میں بہتری لاؤ خود کو ایک معتبر انسان بناو خود کو valuable انسان بناو خود کو ایک knowledgeable انسان بناو خود کو ایک اچھے کیریئر کی طرف ڈھالو دیکھو کیسے لوگ بدلتے نہیں ہیں ذہن بدل جاتا ہے لوگوں کا ایسے چٹکی میں ضمیر بدل جاتا ہے لوگوں کو چٹکی میں بدل جاتا ہے کہ جی ہاں یہ بندہ اچھا ہے یاد رکھئے گا میری بات اس کے علاوہ آپ آپ کے پاس غم یا سیڈ ہونے کے لئے تنا ٹائم نہیں ہوتا آپ اپنی خوشیوں کو پوسپون نہیں کرتے یعنی کہ ہر وقت آپ کو پتہ چل گیا کہ یار یہ زندگی ایسے ہی ہے کچھ دکھ بڑے آ جاتے ہیں آپ کا کوئی اپنا چلا جائے دیفینلی دس پندرہ بیزن مہینہ آپ دکھ ہوگا مگر یہ بھی نہیں کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو آپ سوچے جا رہے ہیں پندرہ بیزن آپ کے اس میں چلیں گے چھوٹی سی چیز ہے کسی نے تھوڑا سا کچھ کہہ دیا اس پہ آپ نے اپنی زندگی کے دن زائے کر دی یا کچھ آپ سے تھوڑا سا غلط ہو گیا اس پہ زائے کر دی ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کچھ وقت کے بعد کہ یہ زندگی ایسے ہی چلتی ہے آپ بچپن سے لے کر آج تک دیکھ لو کبھی زندگی میں سکون آیا آپ کو آپ یہ کہہ دو کہ میں بڑا خوش ہوں پندرہ دن سے میں بڑا خوش ہوں ایک مہینے سے کبھی میں سوچا ہی نہیں کبھی میں نے ٹینچن لی نہیں بتاؤ ایسا کوئی بندہ جس نے کبھی ٹینچن نہ لی ہو یا جس کے ایک مہینہ ٹھیک گزرا یہ زندگی ایسے ہی ہے یہ غم خوشی دونوں کے ساتھ چلتی ہے اس کا سروری ایسے ہے غم بھی آئے گا خوشی بھی آئے گی سکون بھی آئے گا بے سکونی بھی ہوگی یہ ایسے ہی چلنی ہے اس چیز کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا وہ کب کیا جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوں گے ایج کے ساتھ ایکس چیز کو ایکسپٹ کریں گے پھر آپ اپنی خوشیوں کو پوسپور نہیں کرو گے آپ انجوائے کرتے رہو گے پھر بھی یعنی کہ ایک چیز پر پکڑ کے بیڑھ لیا آپ نے اپنی ہیپی نیف سب کو جو ہے نا اس کو قربان کر دیا وہ چیز آپ نہیں کرتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یاد رکھیے کہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہو ایسے لوگوں پر آپ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے جو لوگ آپ کو ایک اپشن کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جو بھی بندہ آپ کو اپشن کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اس پر وقت ضائع کرنا سب سے بڑی جو ہے نا ایک وہ ہے سمجھے فضول چیزیں ہماری بیوکوفوں والی حرکتیں ہیں ہماری کہ ایک بندہ ہمیں اپشن کی طرح لے رہا ہے جب دل کیا بات کر لی جب دل کیا نہیں کیا کوئی ریسپیکٹ نہیں ہماری ذرا برابر اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عزت نہیں کرتا تو کیا ہمیں اسے بھائی عزت کو آپ سمجھو عزت ہوتی کیا ہے عزت کا یہ مقصد نہیں کسی نے آپ کو جو کیا یا آپ کے ساتھ بڑا جو ہے آپ کو ٹیز کر رہا ہے it means وہ عزت کرتا ہے آپ کے ساتھ فرینک ہے عزت نہ کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ویلیو نہیں دے رہا جو ویلیو کسی کو مل رہی ہے اس کا مقصد ہے آپ کی عزت نہیں آپ کسی کو call کرتے ہیں 10 نہیں ہوتی اس کا مقصد ہے آپ کی عزت نہیں ہمیشہ نہیں ہوتی آپ میں اسے کرتے ہیں ریپلائی نہیں آتا ریجیکشن ملتی اس کا مقصد عزت نہیں یہ ہوتا ہے عزت نہ ہونے کا مطلب یاد رکھیں مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی so thank you for watching this ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیہ دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ